ملک میں چور دروازے سے قانون سازی کی جا رہی ہے مہنگائی اور بیروزگاری نے عوام کو زندہ دفن کر دیا لیکن آزادی مارچ میں کسی نے بجلی کے بلوں کو آگ نہیں لگائی نہ ہی حکومت سے بغاوت کی بات کی نون لیگ کا مولانا مارچ کی سیاسی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ اقتصادی اور معاشی بہران ملکی سلامتی کیلئے خطرہ قرار دے دیا احسن اقبال کہتے ہیں مشترکہ اپوزیشن حکمت عملی کے ذریعے نئے انتخابات کے لئے کردار ادا کرے گی اور ہم ہر آئینی جمہوری اور قانونی اتجاج کے طریقے کار کو جائز سمجھتے ہیں جس کا آئین جمہوریت اور قانون اجازت دے اور کوئی بھی ایسا قدم جو مہاورائے آئین ہو جو غیر جمہوری ہو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے لیکن اتجاج کرنا یہ جمہوریت کا ایک طریقے کار ہے آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں پور امن اتجاج ہو رہے ہیں ابھی تک آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے کسی نے بجلی کا بل اگرچہ وہ ناقابلے برداشت ہو چکے ہیں بجلی اور گیس کے بل عام آدمی کی دسترست سے باہر ہو چکے ہیں اب اس کے پاس یہی چوئس ہے کہ یا وہ بجلی کا کنیکشن کٹائے یا پھر اپنے بچوں کی روٹی ان کے موں سے نوالا چھینے اور بجلی کا بل ادا کرے لیکن بجلی کے بلوں کو آگ نہیں لگائی کسی نے آزادی مارچ پہ کھڑے ہو کے اور قوم کو یہ دعوت نہیں دی کہ تم بجلی کے بل ادا نہ کرو کسی نے آزادی مارچ کے سٹیٹ سے کھڑے ہو کے پاکستان کے سیول سرونٹس کو پاکستان کے سرکاری ملازموں کو یہ نہیں کہا کہ وہ حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیں اور بغاوت کر دیں لہٰذا یہ بات میں آپ کے لیے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارا یہ جو اجلاس ہے اس میں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم آزادی مارچ کے مطالبات کی سیاسی اور جمہوری انداز میں بھرپور حمایت جاری رکھیں گے اور اگلے لاحے عمل کو ہم آپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر اتفاق رائے سے تیہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں